کہ مختلف علاقوں کے دور جاری ہیں ابراہیم حیدری کے علاقے سے عرصہ دراز سے لگے کچھرے کے امبار گھنٹوں میں صاف کر دیئے گئے سید مراد علی شاہ ویسے تو پہنچے تھے پولیو مہم کا افتتاح کرنے تاہم ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی آپ سے بڑی ریلی نکالنا چاہتی ہے جس پر شادی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے پہلے پی ٹی آئی شہدہ کو لے کر آئے پی پی نے جو قربانیاں دیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے پی ٹی آئی کو ٹائم لگے گا اس لیے کہ ہم نے ریلی کا مقصد کہتا ہے شہدہ کو سلام پیش کرنے کے لیے اللہ نہ کرے ہم تو شہیدوں پر ناز کرتے ہیں اپنے لیکن جب وہ ایسی ریلی تب ہی نکالیں جب کوئی ان کے ایسا موقع ہے وزیر علیہ السین کا کہنا تھا کہ گھٹکے پر پابندی کو ہر ممکن طور پر یقینی بنایا جائے گا ابراہیم مہدری اسپطال میں ڈاکٹر یا پیرامیارڈکل کی کوئی کمی نہیں گھر بیٹھ کر تنخائیں لینے والوں کو خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے میں یہ ہدایت تو کیابنٹ سے بھی منظور ہو چکی ہے کہ ہم جو رتکہ مین پوری وغیرہ اس پہ بین لگائی ہے میں پولیس کو ہدایت کرتا ہوں سن بھی رہے یہ تو الگ سے بھی ہدایت کرتا ہوں یہ پرابلم ہے خاص طور پر ہمارا بدین سائیڈ، تھٹا سائیڈ اس علاقے میں یہ پرابلم ہے لوگ سب خود بیٹھے ہیں اور لوگ ایک عادی ہو گئے ان کو ادھر سے اٹھانا اور اس پہ اس ٹائپ کا کورسیف ایکشن بھی نہیں کر سکتے کہ سب کو اٹھا کے بند کر دی ہے وزیرا علیہ السین نے کہا کہ سکولوں میں رخص پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی جبکہ مارکیٹوں کو شام سات بجے بند کرانے کے سوال کو وہ گول کر گئے کیمرامین فور پانک سین کے ساتھ ریفان عباسی میٹوون نیوز کرا